بات کریں جنید جمشید صاحب کی سات دسمبر دوہزار سولہ کی شام حویلیاں کے مقام پر فضائی حادثے میں جنید جمشید صاحب خالق کے حقیقی سے جاملے تھے آج بھی ان کے چاہنے والے ان کو یاد کرتے ہیں آج ان کی دوسری برسی ہے تو ہم یہ چارت ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں اللہ تعالیٰ ان کو جوارِ رحمت میں جگہ عطا فرمائے ان کی مغفرت فرمائے ہماری یہی دعا ہے کیونکہ آج بھی جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو ہر آنکھ ہمیں ہشک بار نظر آتی ہے ہر دل اداس ہو جاتا ہے جنید جمشید آج ہم میں نہیں ہے مگر ان کی آواز آج بھی لوگوں کے کانوں میں گونچتی اور دلوں کو گرماتی ہے جب بھی ہم سنتے ہیں جنید جمشید کی یاد تازہ ہو جاتی ہے دل دل پاکستان کہنے والا وہ شخص تھا جو کہ سا دسمبر دوہزار سولہ کے دن ہم سے بچھڑ گیا تھا بہرحال ہم بات کر رہے تھے انہی کی بڑے خوبصورت انہوں نے بعد میں کلام بھی پیش کیے اور ناتیں بھی پیش کی ان میں محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے خوبصورت ان کی یہ نات تھی اس کے بعد اے نبی پیارے نبی میٹھی آواز تھی سوریلی آواز تھی اور آج بھی میں وہی بات کر رہی ہوں کہ کان میں گونچتی ہے اور ان کا پوری زندگی اکتم سے ہمارے سامنے آ جاتی ہے کس طرح انہوں نے آپ کو کنورٹ کر لیا پہلے ایک سنگر تھے گائیکی سے تعلق رکھتے تھے گائیک تھے اور خوبصورت گاہ نے انہوں نے تب بھی گائے اور تب بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے اندر محبے وطن پاکستانی چھپا ہوا تھا دل دل پاکستان سے انہوں نے ستا شہرت حاصل کی تھی اور اس کے بعد جب انہوں نے بالکل اپنے آپ کو چینج کر دیا تو میرا دل بدل دے کے نام سے ان کا یہ پہلا ایک دعا کہہ سکتے ہیں دعایا کلام تھا جنہوں نے پیش کیا تھا جس کے بعد شہرت کی بلندیوں نے انہوں کو چھویا اور انہوں نے پہلے بھی شہرت تیافتہ تھے مطلب شہرت کی بلندیوں کو چھو رہے تھے لیکن اس کے بعد ایک نئے چہرے کے طور پر جنہیں جمشید ہمارے سامنے اُبھر کر آئے اور اس کے بعد تبلیغ کے لیے گئے ہوئے تھے ہوا یہ کہ ساد دسمبر دوہزار سولہ کو یہ حادثہ پیش آ گیا اور حویلیا میں یہ حادثہ پیش آیا ہم سے بچھڑ گئے آج ہم ان کے لیے دعا گو ہیں آج ان کی برسیاں ان کو یاد تو کر رہے ہیں لیکن آنکھیں ہماری عشقبار ہیں دل ان کو یاد کر رہے ہیں تو بس ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں